اسی طرح ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم روزانہ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کرتے ہو اس نے کہا مولا نہیں روزانہ نہیں کرتے امام نے کہا عجیب اچھا تو کیا ہفتے میں ایک دفعہ زیارت پر جاتے ہو میرے جد حسین کی قبر پر کہا مولا نہیں ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہیں جاتے امام نے فرمایا عجیب تو کیا مہینے میں ایک بار جاتے ہو اس نے کہا مولا نہیں مہینے بھی ایک دفعہ نہیں جا سکتے امام نے پھر کہا عجیب تو امام نے کہا کیا پھر تم سال میں ایک دفعہ جاتے ہو اس نے کہا مولا ہر سال تو نہیں لگے کسی سال موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں امام نے تین دفعہ کہا عجیب 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 تو شخص نے کہا کہ مولا آپ بتائیں کہ میں مدینہ میں رہتا ہوں کہاں مدینہ کہاں کربلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روزانہ جاؤں زیارت کے لیے یا ہفتے میں ایک دفعہ جاؤں یا مہینے میں ایک دفعہ جاؤں یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ مسافت بہت زیادہ ہے مسافت بہت زیادہ ہے میں نہیں جا سکتا ہوں تو امام نے فرمایا تو کیوں نہ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو تو تم روزانہ حسین کی زیارت کر لوگے نوائدیں کہتی ہیں کہ وہ شخص ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا کہ اے میرے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ بتائیں وہ طریقہ تاکہ میں روزانہ اپنے مظلوم امام کی قبر کی زیارت کر سکوں تو اس پر امام نے کہا کہ تم روزانہ دن کے وقت جب سورج کی روشنی تمہارے سر پر ہو دن کے وقت اپنے مکان کی چھت پر یا کھلی جگہ پر چلے جاؤ آسمان کے نیچے اور وہاں کربلا کی طرف رخ کر کے جس طرف میرے مظلوم جد حسین کی قبر ہے اس طرف رخ کر کے انگلی کو اٹھاؤ اور تین دفعہ کہو سل اللہ علیہ کا یا ابا حبداللہ سل اللہ علیہ کا یا ابا حبداللہ سل اللہ علیہ کا یا ابا حبداللہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ تین دفعہ کہہ چکو گے تو پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے حسین پر سلام کیا ہے لہٰذا اگرچہ یہ کربلا سے بہت دور ہے لیکن اس سلام کے بدلے میں اس کا عجر ایسے لکھو جیسے قبر حسین پر جا کر زیارت کرنے والے کا عجر ہے دو مومنین یہ صادق آل محمد نے سواب اور بے انتہا سواب بے انتہا عجر حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی حالت میں ہو کھولی جگہ پر چلے جائیں دھر کی چھت پر یا سہن میں اور دن کے وقت کربلا کا روح کریں اور کربلا کا روح کر کے تین دفعہ یہ جملہ کہیں صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ جب آپ یہ جملے کہیں گے وہاں قبر حسین پر فرشتے موجود ہیں جو آپ کے سلام کو قبول کر کے استقبال کر کے امام کی خدمت میں پہنچائیں گے اور امام آپ کا سلام قبول کریں گے اور آپ کا شبار ان ظاہروں میں ہوگا کہ جو قبر حسین پر تشریف لاکر قبر حسین پر حاضر ہو کر وہاں کھڑے ہو کر امام کو سلام کرتے ہیں اور میں ایک جملہ اور بھی کہہ دوں سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ شریعت کا محافظ حسین جب آپ کا اور ہمارا سلام قبول کرتا ہے استقبال کرتا ہے کہ میرے چانے والے نے مجھے سلام بھیجا ہے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو سلام کا جواب دے گا تو دنیا میں اور آخرت میں اس سے بڑی اور سعادت اور کامیابی کیا ہوگی کہ حسین آپ کو سلام کا جواب دے آپ حسین کو السلام علیکم رہیں اور حسین کی زبانی آپ قبول علیکم السلام آ جائے تو جس کو حسین سلام بھیج دیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے